آئی سی سی منس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو بانگلہ دیش سکارڈ جی تو یہ ہے ہماری ایشین ٹیم ایک انڈیا کے بعد ایک اور ایشین ٹیم نے سکارڈ اننونس کی ہے پندرہ رکنی جس میں شاکیب الحسن کو انہوں نے اس دفعہ کیپٹن رکھا ہے یہ آل رونڈر ہیں اور آئی تینک شاید ان کا یہ لاسٹ ورلڈ کپ ہو میں بھی اس لیے بھی انہوں نے انہیں از ایک کیپٹن اننونس کر کے ٹیم ان کے حوالے کی ہے حفیف حسین آل رونڈر ہیں عبادت حسین ان کے بولر ہیں حسن محمود بولر ہیں یہ نئے پلیئر ہیں لٹن ڈاس وکٹ کیپر بیٹس مین مہدی حسن مراز آل رونڈر محمد صحفہ دین اچھے بولر ہیں یہ مصدق حسین میڈل آرڈر بیٹس مین مستفیز و رحمان ان کے کی بولر ہیں مستفیز و رحمان بنگلہ دیش کے نجمل حسین شانتو ٹاپ آرڈر بیٹس مین نسوم احمد بولر نورل حسن وکٹ کیپر بیٹس مین سابر رحمان میڈل آرڈر بیٹس مین تسکین احمد بولر یاسر علی میڈل آرڈر بیٹس مین اس میں دیکھنے میں یہ آرہا ہے انہوں نے کافی لڑکے نئے بھی کھلائے ہیں اور جو مشفیق الرحیم اور محمد اللہ یہ ایک بڑی خبر ہے انہوں نے ورڈ کپ سے ڈراؤپ کی ہیں دو پلئر اور بڑے اچھے پلئر ان کے تھے تمیم اقبال نہیں ہے اس ٹیم میں اس کے علاوہ اور بھی ایسے پلئرز ہیں جو ان کے نامور پلئر ہیں تو وہ انہوں نے اس دفعہ ڈراؤپ کی ہیں تو کافی نئی ٹیم کھلائی ہے اس میں کم ہی ہے تجربہ کار لیکن لٹس ہی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں بنگلہ دیش والے یہ تو ورڈ کپ میں کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے کم ٹیمیں بھی ہوتی ہیں اور وہ اچھا پرفارم کر جاتی ہیں جن کے ٹیم سیلیکشن ایوریج میں بھی ہوئی ہو تو وہ بھی اچھا پرفارم کر جاتی ہیں تو کسی بھی ٹیم کو انڈر ایسٹی میٹ نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی ٹیم کیسے بھی کلک کر سکتی ہے اور آسٹریلین پچیز ہیں آسٹریلین پچیز فاسٹ پچیز ہیں تو وہاں پہ اب ان کے نئے پلیئر کو دیکھا جائے گا کیسے کھیل پیش کریں گے ٹیم까ف ٹیمک